اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نوز میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے آج تھوڑا ہٹ کر موضوع پر بات کرتے ہیں یہ انڈیا کی حکومت بنی ہوئی ہے موڈی تیسری مرتبہ انہوں نے شفت میں دی لیا ہوا ہے لیکن ان تمام کے درمیان جس طرح سے مسلمانوں میں ہو یا دلیتوں نے جس طرح سے ایک طرفہ ووٹنگ کی ہے تو اس ووٹنگ کے بعد جو نتیجہ آئے ہیں ہو سکتا ہے مسلمانوں کے لئے کچھ حد تک اتمنان بخش ہو لیکن مستقبل کیا ہوگا اس پر آج ہم مختصر سا تفسرہ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو موضوع اچھا نہ لگے یا کچھ لوگوں کو موضوع اچھا لگے لیکن اس پر بولنا بھی ضروری ہے کہ مسلمانوں کا آخر مستقبل کیا ہے کیونکہ مسجدوں میں تو اعلان کیا گیا کہ چھٹا فرض اوٹنگ ڈالنا ہے اب اسی پر بات کرتے ہیں اب تفسرہ اپنے اپنے طور پر کرتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے کچھ لوگ ناراض ہیں کچھ لوگ خوش ہیں آج بھی اپنے اپنے طور پر قیاس آرائیاں لگائی جاری ہے اب ان تمام کے درمیان مسلمانوں کا کیا مستقبل ہوگا اس پر بھی سوچنا ضروری ہے کیونکہ بھارت کی سیاست کا سیدھا اثر مسلمانوں پر ہی ہونے والا ہے پچھلے دس سالوں میں یا یوں کہیے کہ انیس سو نبے کے بعد ملک میں مذہبی دروی کرن اور نفرت کی راجنیتی کو بڑاؤں ملنے لگا اکثریت ہندووں کو رام مندر تحریک کے ذریعے اکثریت ہندووں کو متحد کرنے کا کام بھاجپا نے بخوبی نبایا اور اسے کامیابی بھی حاصل ہوئی مسلمان حقیقت میں پریشان تھا کیونکہ ملک بھر میں اسے ہراسان کیا جا رہا تھا اور اس بات کو چھوٹے تاجیر سے لے کر بڑے کاروباری یہاں تک کہ فلمی عداقارہ بھی متاثر ہو رہے تھے جبکہ ان کا کوئی مذہب دھرم نہیں رہتا خیر آج کا موضوع تھوڑا الگ اس لئے ہے کیونکہ پچھلی دو نسلوں کو ہم نے آپ سے اختلافات سماجی گھریل جگڑے رشتہ داروں سے عداوت یہاں تک بھائی بھائی سے صرف ملکیت کے لیے لڑتے ہوئے دیکھا گیا نبی نے ایسا معاشرہ تیار کیا تھا جب ہجرت کر مکہ کے مہاجر مدینہ کے انساروں سے ملے تو جو بھی تھا ان کے حصے کیے گئے ہر زمین جائے داد یہاں تک کہ برطن بھی دو ہیں تو ایک مہاجر اور ایک انسار کو دیا گیا لیکن وہی مسلم آج ایک دوسرے کا حق مار کر کھاتے ہوئے دیکھا جا رہا ہے یہاں تک اپنے بھائی بہن کا بھی حق وہ کھانے سے گریز نہیں کرتا اور اسے غلط بھی نہیں لگ رہا نوجوان نسلہ صلی اللہ علمہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لئے مسلمان میں اسی لئے نمازی کیا آج کے مسلمان کے پاس کسی طرح کا موقوف ہے لہذا تاریخ کے عورات پلٹنی کی ضرورت ہے اس چناؤ کو مسلمانوں نے گویا زندگی موت کا خیل سمجھا اور یہاں تک کہا کہ چناؤ میں اوٹ ڈالنا چھٹا فرض ہے مطلب ہم نے دین کو کہاں تک لاکر خڑا کر دیا خیر اب جب انڈیا گھٹ بندن کو اچھی جیت ملی ہے اور انڈیا بھاجپا کو کچھ جگہوں پر شکست ملی ہے تو ایک وقت یعنی کی ایک وقت کا مسلمانوں کو ضرور ملا ہوا ہے بطر قوم و ملت ہمارے پاس کیا منصوبہ بندی ہونی چاہیے اس پر بھی سیاسی علمی ماہیرین کو سروں کو جوڑ کر بیٹھنے کی ضرورت ہے کیونکہ کچھ علاموں کی فرصت ضرور ملی ہے مسئیبت ٹلی نہیں ہے ہمارے لئے سیکٹولر کب کمیونل بن جاتا ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں رہتا لہٰذا ہم ملت کو ایک پلیٹ فارم پر آ کر تبادلے خیال کرنے کی ضرورت ہے یقیناً اوٹنگ کے لئے تو متحد ضرور ہوئے ہیں پر کیا کلمی کی بنیاد پر ہم ایک نہیں ہو سکتے کون جنتی کون دوزگی کون حق پر کون سا فرقہ باطل ہے اس کا فیصلہ تو اللہ رب العزت پر ہی چھوڑ دے تو بہتر ہے ہمیں پومن پوائنٹس پر ایک ہونا ہوگا جیسا ہم نے اوپر کہا ہے کہ دو نسلوں کو برباد کر چکے ہیں تو تیسری نسل کو اسلامی سوچ و فکر کیسے دلا سکتے ہیں اس کا خیال سکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے شروع کرنا ہوگا بلغام کے ہو یا کسی اور شہر کے اردو سکولوں کے ساتھ مکتب یا دینی اداروں کو چاہیے کہ جب بزرگوں کے آستانے پر جاتے ہیں تو صرف مقدس جگہ سمجھ کر درود فاتحہ فڑھنے کے ساتھ ان بزرگوں کی تاریخ کو سمجھائے کہ مشکل حالات میں ہم تک دین لائے گیا ہے ٹیپو سلطان شہید جیسے عظیم مجاہد اسی کرناٹک کی سرزمین پر تتفین ہے پر کیا کبھی جا کر ہم نے ہمارے بچوں کو ان کی تاریخ چاہا کیا ہے جس شخص نے پوری دنیا کو جدی ٹیکنالوجی کا سبق سکھایا آج کرناٹک میں رہنے کے باوجود ہم ان کی تاریخ سے ناواقع ہے صرف ٹیپو سلطان کے جھنڈے لائرانے سے ان کی صیرت پر چلنے کی توفیق نہیں ملتی انگرزوں کے ساتھ وڑیار ہو مراتا ہو نظام ہو تمام دشمنوں نے انہیں گھیر لیا تھا کرناٹک میں سلطنت خدا تات کو نافذ کرنا کوئی معمولی بات نہیں تھی لیکن آج یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اکثر مسلمان سر رنگہ پٹنا کو نہیں گئے ہیں بیلغام سے گوہا ممبئی یہاں تک دیلی کشمیر بنان لی جانے والوں کے فیرس طویل ہے اگر نہیں جاتے تو ٹیپو کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے نہیں جاتے ہیں اردو سکولوں کا بھی معاملہ یہی ہے بادامی پٹتکل ہمپی واسپیٹ کو بطور پکنک لے جائیں گے لیکن اس عزیم شہید کی تاریخ کو سمجھنے سے اور اس مجاہد آزادی کی جگہ اپنے بچوں کو دکھایا اور ان کے جیسے بننے کو نہیں کہا جائے گا کچھ امیر لوگ تو آج بھی بیلغام سے اٹھی جاتے رہتے ہیں اور بھی ایسے کئی مقامات ہیں جہاں شودہ اپنی داستان رکم کر کے تہہ خاک سوئے ہوئے ہیں پر ہم نے تو معمول بنا لیا ہے کہ وہاں جا کر دعا فاتح پڑتے ہیں جبکہ شہیدوں کو تمہاری کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے تم کامیاب تب ہی ہو سکتے ہو جب ان شہداؤں کے نقش و قدم پر چلنے کی کوشش کرو گے بیلغام میں اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ عصد کھان لاری کی درگان عید بارات کے وقت جا کر میلا لگائے بیٹھتے ہیں لیکن اس عصد کھان لاری رحمت اللہ علی کی زندگی دیکھنے کی توفیق بیلغام والوں کو نہیں ہوئی کس طرح 38 سال تک بیلغام شہر پر حکومت کر کسے تجارتی مرخز بنایا کتنے حکومتوں کے ساتھ لڑھ بڑھ کر تہذیب کو زندہ کرنے کی کوشش کی گئی مرتضاباد مصطفیٰواد کے نام کسی بیلغام شہر کے رکھے گئے تھے ان کی لاش یعنی کی عصد کھان لاری کے لاش منڈولی کے نزدیک پائی گئی تھے لڑتے ہوئے شہید ہوئے پندرہ سو گیارہ سے لے کر پندرہ سو انچاس تک بیلغام پر حصد کھان لاری رحمت اللہ علی نے حکومت فرمائی عدل شاہ کے کمانڈر نے اس وقت شاہ پیٹ جسے اب شاہ پور بنایا بیلغام کے پہلے مجاہد اعزادی مزل المنشی کی تاریخ تو ہمارے بچوں کو معلوم ہی نہیں یوسف عدل شاہ اسماعیل عدل شاہ کا بیلغام پر کیا تسلط تھا اس کا کسی کو علم نہیں جہاں آج بھی تاریخی مقامات ہیں اس کا علم بیلغام ہی کے لوگوں کو معلوم نہیں ہے بڑے بڑے گمبد یا مقبریں صرف اتوار کے روز پیکنک بنانے کے لیے نہیں ہے وہاں تاریخ دفن ہے میں نے اکثر اردو سکول والوں کو دیکھا کہ کبھی سرنگ پت نہ جا کر آنے والی نسل کو ٹیٹو کے شجاعت کے قصے نہیں دکھائے جاتے واٹر پارک جانے کا نیا ٹرینڈ سکولوں میں دیکھنے کو مل رہا ہے کہنے کا مطلب اپنے آپ کو بدلنا ہوگا ماضی کی راہوں میں پلٹنا ہوگا ورنہ آنے والے حالات کا مقاولہ نوجوان نسل نہیں کر پائے گی سکولوں میں آٹھویں سے دسویں تک کے بچوں میں قومی جذبہ پیوست کرنا ہوگا دوہزار چوبیس میں موڈی اکثریت سے آتا تو کیا ہوگا کا سوال سبی کو تھا کیونکہ موڈی صرف مسلم دشمنی پر ہی بیانبازی کر رہا تھا لیکن کیا اب وقت ملا ہے تو کچھ سماج میں نوجوانوں میں ذہن سازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کب تک کسی اور پارٹی کے اختدار میں آنے کے بھروسے ملت کا مستقبل یوں ہی جھوپتے رہیں گے مجزید بہتر میڈیا کا رول ادا کر سکتی ہے نرسری سے ہی اسلامی تعلیمات سے آگا کرے ٹوینکل ٹوینکل لیٹر سٹار سے بچے اللہ کے ولی یا دین کے مجاہید نہیں بن سکتے کچھ قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے نام نہات دیندار ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھی ایک مختصر طبقہ ہمارے شہر میں ہو یا دگر جگہوں پر دیکھنے کو ملتا ہے انہیں ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا نظام ہی ان سے چل رہا ہے کیونکہ یہ دیندار ہیں ایسا نہیں ہے جب تک ایک نسل کو اس جد و جہد میں نہیں کھپایا جاتا بدلاؤ تبدیلی نہیں آسکتی بقرید سامنے ہے سبھی جانوروں کی تلاش میں بازاروں میں گھوم رہے تاکہ قربانی دے سکے لیکن اپنی جان مال اپنی آنا کے قربانی دینے کا سرہ برابر بھی احساس کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا چناؤ کو جس طرح بلا کسی تفرقے مسئلہ کے اختلافات کے ہم نے سو فیصد اوٹنگ کی کوشش کی اسی طرح ملت کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کی کوشش کرے اپنے ملی مسائل کو سلجانے کی کوشش کرے کوئی بھی پارٹی اپنا مفات ہی حاصل کرتی ہے بے ساکھیوں کے سہارے چلنے کی عادت کہیں تو چھوڑنے ہوگی یہ الگ بات ہے کہ جمہوری ملک میں سیکلر پارٹیوں کے ساتھ ہی ہونا چاہیے لیکن ایک قوم بن کر ہم کہاں کھڑے ہیں اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے کہ آج کا موجود کچھ لوگوں کو اچھا نہ لگے لیکن جو وقت فیلال ملا ہے اس کا صحیح سے استعمال کیا جائے غیروں کے کندے پر سر رکھر رونے کی اپنی عادت کو بدل دے اور ملت کو اتحاد کے لڑی میں پیرونے کی کوشش کرے یقیناً کام مشکل ضرور ہے پر ناممکن نہیں موجود حالات میں مایوس ہونے پر گزروں کی تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کرے اور بچوں کو بھی اس تاریخ سے آگاہ کرے اس وقت بھی یعنی کہ پہلے کے زمانے میں بھی اس طرح کے لوگ تو جیسے آج دیکھے جاتے ہیں بھروں میں مخالفت ہوتی تھی کینا بغز کپٹ منافقت اس وقت بھی تھی لیکن سلطان سلاو الدین ایوبی پیپو سلطان نے تمام ارکاوٹوں کے باوجود فتح حاصل کی ایک نسل کو تیار کر موجودہ دور کی نوجوان نسل غلط عادتوں کے عادی ہوتی جاریے آٹھ سے بارہ عمر کے لڑکے لڑکیاں اب انہیں دیکھ رہے ہیں جو آج نوجوان نسل ہے اور ان کے جیسے بننے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں اس سے پہلے ان آٹھ سے بارہ عمر کی نسل کو تربیت سے آگاہ کریں تاکہ چار سال بعد ایک نئی سوچ نئی فکر کے ساتھ ملت کی رہنمائی کرنے والے قائد اسی سمات سے پیدا ہو جائے نرسل سکولوں میں ہو یا سکولوں میں اسادیداؤں کی ذمہ داری ہوگی کہ پہل کریں دین جاندے پغالاندے والی سوچ سے باہر نکل کر ان چار سالوں میں سماج کو بدلنے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ملت کو آخری موقع ہے اسے سمجھ لینے کی ضرورت ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد میں دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ